ادارے ہیں جو ایمولینسز ہیں جو حکومتیں اپنی تحویل میں لی ہیں کیا سرکار اس کو اپنے ماہ تحت ان اداروں کو پھر چلائے گی فلاہی اداروں کو زیادہ لوگوں کو ایک ریلیف تو مل رہا تھا نا ایک فائدہ تو ہو رہا تھا لوگوں کو نون گورنمنٹل جو آرگنائزیشنز کا قانون ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر وہ ادارے اپنے دیئے وے منڈیٹ سے کسی طرف ہٹتے ہیں تو حکومت ان اداروں کا کنٹرول سنبھال سکتی ہے اور یہ تقریباً تمام ادارے کسی انجیو کے تحت کسی تنظیم کے تحت چلائے جا رہے ہیں چاہے وہ فلاہ انسانیت ہو چاہے جماعت و دعویٰ ہو چاہے کوئی تیسرا نام ہو تو یہ یہاں پر جو کام ہو رہا تھا ہم تو قطعی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عرصے سے اسلے سے تو یہ پاک ہو گئے ہیں باقی رہ گیا ان کا انتظام و انسرام کے عالمی برادری کو ہم یہ بتا سکیں کہ ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس نیرٹیو کے اوپر واپس آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کسی قسم کی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی اور ان تمام معاملات میں اپوزیشن کو اعتماد ملیا جائے گا جیسا کہ کل کبینہ کے اجلاس میں بھی ہوا کہ اہم قومی جو سلامتی کے معاملات اپوزیشن سے مشاورت کی جائے گی ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا جی بالکل میں آپ سے ارس کرتا ہوں جس سے پہلے بھی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر پوری اپوزیشن آن بورڈ ہے اور تھوڑا اختلاف اگر ہوا ہے تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے ورنہ یہ جوں کا توں جو ہے سب لوگ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کوئی اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے البتہ ہم اس بات پہ پوری طرح کمیٹڈ ہیں کہ یہ مدارس یہ ختم نہیں کیا جائیں گے تعلیم بھی جاری رہے گی نساب کے اندر بھی کوئی چیز سرے سے نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فاقل مدارس کے تحت نہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت نے بلکہ گزشتہ حکومتوں نے بھی اس سارے نساب کی جانچ پڑتال کر کے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے جو نساب اب تک بھی وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے اچھا اس کا مطلب نساب میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی